بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کافی عرصے کے بعد اس جگہ پر آنا ہوا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرہم پٹے کی گئی تھی غضو احد کے موقع پر یہ بہت مشکل سے میں اندر آ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھی خوشبو ہے اللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدیدار بھی جنت میں نصیب کرے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرہم پٹی کی گئی تھی بلکل مشکل جگہ ہے یہاں پر بیٹھنے کی یہ مرہم پٹی کرنے کی جگہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر چلنے کی ایک تو خوشبو ہے لیکن کاش آپ سب حضرات دیکھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ انسان مجھے دیکھنے کے لئے یعنی مسلمان ایمان والا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو مجھے دیکھنے کے لئے ترسیں گے اگر مجھے دیکھنے کے لئے وہ اپنا سارا مال لگا دیں تو لگا دیں گے اور اپنی جان کے مقابلے میں اگر مجھے دیکھنا چاہیں تو مجھے دیکھنے کے لئے وہ اپنی جان بھی دے دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت عرصے بعد کھلی ہے جگہ میں آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی تشریخ لیں یہاں ضرور ہے یہ پرانا نقشہ ہے مسجد الفسح کا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی زہر کی اور یہ یہ وہ جگہ ہے اس سے پہلے ہے یہ سیدھے ہاتھ پر ان دو بجلی کے جو گھر ہیں یا کمرے ہیں ان سے پہلے ہیں یہ ہو سکتا ہے بند کر دی جائے بعد میں یا کچھ نہیں بتایا جا سکتا ابھی گھر والے ہیں کہ یہاں پر لے کر آئے ہوں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ وہ جگہ ہے اس کمرے کے پیچھے بجلی کے یہ تقریباً بارہ تیرہ سال پہلے کھلی ہے بعد میں کھلی ہے تیرہ سال بعد میں کمال کی یہاں پر نہیں سنبھالا جا رہا ایمان کی کیفیات نہیں سنبھالی جا رہی اور اللہ کے نبی کا دکھ وہ بھی نہیں دیکھا جا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کتنے آسو بہائے یہاں پر خون اللہ کے نبی کا گرا زخمی حالت میں رہے اور مرہم پٹی کی گئی صحابہ نے لیکن بد دعا نہیں کی بد دعا نہیں کی اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اچھے اخلاق نصیب فرمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی